محبت ہی زندگی کا جہور اور مقصد ہے ہر کسی پر وار کرتی ہے ان پر بھی جو محبت سے گریزہ ہیں جب آپ سج بھولتے ہیں تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں آپ جتنا محبت کے بارے میں بات کریں گے لوگ اتنی ہی آپ سے نفرت کریں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے The 40 Rules of Love یہ کتاب ہے ایلش شفق کی اس کتاب کے اندر دو سٹوریز پہل چل رہی ہے ایک جلال الدین رومی اور شمس تبریز کی اور دوسری ایک ایسی خاتون کی جس کو عشق نہ ملا شفق جو ہے وہ ترکی کی ایک بہت مشہور رائٹر ہے بہت مشہور نوولسٹ ہے اور یہ کتاب عشق کے 40 چرار یہ کہانی ہے جلال الدین رومی کی اس نوول میں دو کہانیاں ہیں ایک کا تعلق موجودہ زمانے سے ہے اور دوسرے کا تعلق ماضی سے ہے نوول کا مرکزی کردار امریکہ میں مقیم ایلہ ہے جس کی زندگی ایک صوفی درویش سے ڈاپٹے سے بدل جاتی ہے ایلہ ایک شادی شدہ عورت ہے جس کے تین بچے ہیں چالیس برس تک ایلہ کی زندگی ساکن پانی جیسی تھی اس کا شوہر ڈیویڈ ایک کامیاب ڈینٹس تھا جس نے ڈھیرو دولت کمائی تھی وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ اس کا اور اس کے شوہر کا رشتہ مضبوط نہیں ہے پھر اس کی اپنی زندگی کے اندر یعنی کہ ایلہ کی زندگی کے اندر ایک شخص کی آمد ہوئی جس نے اس کی شادی شدہ زندگی میں اتل پتل کر دی اب میں اس کتاب میں سے کچھ پڑھ کے بتاتا ہوں شمس تبریز کی باتیں ایک روز میں نے وہ واقعہ سنا جو شمس تبریز نے بازار میں لوگوں کے ایک گروہ کو سنایا تھا اس نے کہا کہ نبی کریم کے رفیق اور جانشین حضرت علی ایک میدان جنگ میں کسی کافر سے لڑ رہے تھے علی اس شخص کے دل میں تلوار گھوپ نہیں والے تھے اس کافر نے اچانک سر اٹھایا اور آپ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا حضرت علی نے فوراں ہی اپنی تلوار ہٹا لی گہری سانس بھری اور چلے گئے کافر حق کا بکہ رہ گیا وہ حضرت علی کے پیچھے بھاگا اور پوچھا وہ اسے کیوں زندہ چھوڑ رہے تھے حضرت علی نے جواب دیا کیونکہ مجھے تم پر گصہ آ گیا تھا تو پھر آپ میری جان کیوں نہیں لے لیتے کافر نے پوچھا میں سمجھا نہیں حضرت علی نے وضع کی جب تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو مجھے بہت گصہ آیا میری انا اوبری اور اس نے انتقام لینا چاہا اگر میں نے ابھی تمہیں قتل کر دیا تو میں اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہوں گا وہ ایک بہت بڑی خطہ ہوگی یوں حضرت علی نے اس شخص کو چھوڑ دیا کافر اس قدر متاثر ہوا کہ وہ حضرت علی کا دوست اور پیروکار بن گیا کچھ عرصے کے بعد اس نے خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا یہ بظاہر اسی قسم کا قصہ ہے جو شمس تبرے سنانا پسند کرتے تھے ایک جگہ کو پہ کہلا سے بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ عیسائی یہودی مسلمان ان مسافروں کی طرح ہے جو ظاہری صورت میں جھگرتے ہیں مذہب دریاؤ کی مانند ہے وہ سب ایک ہی سمندر کی جانے بہتے ہیں اگر آپ نے یہ نوول پڑھا ہے کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس نوول میں کیا چیز اچھی لگی اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کیجئے گا ہمارا چینل تنکسٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ